اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نو کلاسیکی مکتب فکر آج کا نیکسر سٹارٹ کرنے سے پہلے کل والے لیسن کو ریویو کر لیتے ہیں کل ہم نے کلاسیکی مکتب فکر کے بانے ایڈم سمیت کے خیالات کا مطالعہ کیا ایڈم سمیت کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، سرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے ایڈم سمیت نے پیدائش دولت، سرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کو ہی معاشیات کے چار بنیادی ستون قرار دیا لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ مفقرین نے ایڈم سمیت کی ریفنیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جو بولا گیا کہ معاشیات چونکہ دولت کا علم ہے یہ ایک شیطانی علم ہے اور اس کو ہاں سے نہیں گرنا چاہیے ایڈم سمیت اور اس کے پیروکاروں کی تریفوں سے علم معاشیات کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی انہیں دور کرنے کے لیے کیمبریج یونیورسٹری کے ڈاکٹر مارشل نے معاشیات کی نئے سیرے سے تریف کی اور وہ نو کلاسیکی مکتبی فکر کے بارنی کہلائیں انہوں نے معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم قرار دیا اور انہوں نے معاشیات پر ایک کتاب لکھی جسے پرنسپلز اوف اکنومکس یا اصول معاشیات کے نام سے جانا جاتا ہے ڈاکٹر ایلپر مارشل نے معاشیات کی جو تریف کی ان کے مطابق معاشیات میں انسان کے انعمار کا مدالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روز مرہ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی مسائی کے اس حصے کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے جس کا ایک بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرش کرتا ہے پس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی حصہ ہے ایلپر مارشل نے معاشیات کی جو تریف کی اس کے تین مین پوائنٹ ہیں سب سے پہلے تو علم معاشیات میں ان لوگوں کے عمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو معاشرے میں عام لوگوں سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے روز مرہ معاملات آپس میں تیہ کرتے ہیں وہ لوگ جو عبادی سے دور الگ تھلگ رہتے ہیں اور الہدہ زندگی گزارتے ہیں ان کے عمال کا مطالعہ علم معاشیات کے دائرہ کار میں نہیں آتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاشیات کا تعلق انسان کی روز مرہ زندگی سے ہے اس لیے یہ بہت اہم اور مفید علم ہے سیکنڈ نمبر پہ صرف مادی نوعیت کی اشیاء پیدا کرنے کی انسانی کاروشوں کو معاشیات کے دائرے میں شامل ہی آ جاتا ہے یہ کاروشیں انفرادی بھی ہو سکتی ہیں اور استعمائی بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ چاہے آپ لوگ جو ہے وہ الہدہ الہدہ یہ کاروشیں جو ہے وہ کر رہے ہیں یا پھر ساری سوسائٹی مل کر جو ہے وہ یہ کاروشیں کر رہی ہیں ان دونوں کو ہی آپ لوگ اس میں سٹڈی کریں گے تھرڈ ورنیس انسان کی ہر کاروش کا تعلق انسانی زندگی کو خوشحال بنانے سے مختص ہونا چاہیے یعنی کہ انسان کی ہر کاروش ہر کوشش جو ہے وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکے اس طرح سے نو کلاسکی مفتب فکر کے لوگوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا جو ایڈم سمیت کی بیان کردہ معاشیات کی طریف پر کیے گئے ڈاکٹر مارشل نے اس پاس انکار نہیں کیا کہ معاشیات دولت کا علم ہے بلکہ اس نے اسے دولت ہی کا علم قرار دیتے ہوئے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ یہ دولت کے اس حصے کا متعلق کرتا ہے جسے خرچ کر کے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے دولت کی وجہ سے انسان اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے اچھی رہائش اختیار کرتا ہے لہٰذا دولت انسان کی مادی فلاح و بہبود کا باس بندی ہے اس کا متعلق ہم معاشیات میں کرتے ہیں پروفیسر آبنس اور دیگر ماہرین نے ڈاکٹر مارشل کی طریف کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اپنی مارشل نے انسانی زندگی کو دو حیثوں میں تقسیم کر دیا تھا اس نے معاشیات میں صرف اور صرف اس شخص کے عمال کا جائزہ پیش کیا جو معاشرے میں عام لوگوں سے زندگی بسر کرتا ہے مارشل کے مطابق وہ شخص جو سادو ہوتا ہے یا دوردراز جنگلات میں جو ہے وہ رہتا ہے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ معاشیات کے جو ہے وہ موضوع بحث کا حصہ نہیں بن کرتا لیکن پروفیسر رابنز ایفرد مارشل کی اس رائے سے مطبق نہیں تھا اس کے خیال میں ایک آدمی چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو چاہے وہ دہات میں رہنے والا ہو یا پھر عبادی سے دورد جنگلات میں جاوے سے جب وہ محدود ذرائے اور لا محدود مقاصد رکھتا ہے تو اسے معاشی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا اسے علم معاشیات کی مدد درکار ہوتی ہے لہٰذا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی اٹھایا گیا تھا اس کی ریفنیشن پہ سیکنڈ پوائنٹ جو اٹھایا گیا وہ تھا لوازمات کی تقسیم درست نہیں ہم نے اس کی ریفنیشن میں دیکھا ایفرد مارشل نے صرف اور صرف ان انسانی کوششوں کو علم معاشیات کا حصہ بنایا جو کہ کسی مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہوں جیسے ہم کارسکار کی ایکزیمبل لے لیتے ہیں مزدور کی بڑھائی کی کوششیں جو لوگ غیر مادی لوازمات کی تقسیم کے لیے جد و جہت کرتے ہیں اور خدمات سر انجام دیتے ہیں اگر ہم بات کریں استاد کی جج کی وکیل کی ڈاکٹر وغیرہ کی تو ان کی کارشوں کو علم معاشیات کا حصہ نہیں بنایا ڈاکٹر ایل فرد مارشل نے یہ بات بھی درست نہیں کیونکہ علم معاشیات میں ہر اس شخص کی جد و جہت کو شامل کیا جاتا ہے جو معاشی نویت کی ہو چاہے اس کا تعلق مادی لوازمات کے حصول سے ہو یا پھر غیر مادی لوازمات کے حصول سے تھرڈ پوائنٹ جو اس کی ریفنیشن میں اٹھایا گیا تھا وہ تھا دائرہ میں حدود کر دیا ہے ڈاکٹر ایل فرد مارشل نے صرف اور صرف ان عمال کو معاشیات کا موضوع بحث بننے دیا تھا جو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہیں مثلا کارسکار کا گند مگانا موچی کا جھوٹا بنانا مزدور کا فیکٹری میں کپڑا تیار کرنا وغیرہ اس کے برقص اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا پھر زہریلی گیس سیار کر کے روزی حاصل کرتا ہے تو ایل فرد مارشل نے اس کے ان عمال کو علم معاشیات کے دائرے سے خارج کر دیا تھا یعنی کہ علم معاشیات کی دائرہ کار میں ان کو شامل نہیں ہونے دیا یہ بات بھی درست نہیں تھی کیونکہ اگر معاشی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں عمل برابر ہیں اس لیے دونوں قسم کی اشیاء انسانی حاجات کی تسکین کرتی ہیں چوتھا پوائنٹ جو اس کی ریپینیشن پر اٹھایا گیا تھا وہ تھا فلاہ کا مفہوم واضح نہیں ہے فلاہ کو ہم لوگ مختلف معنیوں میں لے سکتے ہیں مثلا اگر ایک شخص سگرٹ نوشی کرتا ہے تو اس کے لیے سگرٹ میں فلاہ ہوتی ہے اور وہ شخص جو سگرٹ نہیں بیتا اس کے لیے سگرٹ میں فلاہ نہیں ہوتی اس طرح ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے تو کلمیں فلاہ ہوگی لیکن ایک انبڑ آدمی کے لیے کلمیں فلاہ نہیں ہوگی اسی طرح وہ شخص جس کو شراب پسند ہے اس کے لیے شراب میں فلاہ ہے اور وہ شخص جس کو شراب پسند نہیں ہے اس کے لیے شراب میں فلاہ نہیں ہے پانچ پاپ پوائنٹ جو اس کی ریپینیشن پر اٹھایا گیا وہ تھا فلاہ کی پیماعش ممکن نہیں ہے فلاہ کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انسان کی ذہنی کیفیہ سے ہوتا ہے اس کی عدی شکر میں پیماعش ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی سکیل آف میرمن نہیں جس کے ذریعے ہم فلاہ کی پیماعش کر سکے یا پھر اس کو عدی شکر میں مات سکے لیٹس پوز اگر دو پرسن ہیں اے اینڈ بی اے کو سیب پسند ہے اور بی کو سیب پسند نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ اے کے لیے سیب میں زیادہ فلاہ ہے اور بی کے لیے سیب میں کم فلاہ ہے لیکن ہم عددی طور پر یہ نہیں بتا سکتے اگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتے کہ اے کے لیے سیب میں کتنی فلاہ ہے اور بی کے لیے سیب میں کتنی فلاہ ہے پوائنٹ نمبر سکس ہے پسندید کی کا نامناسب اظہار پروفیسر رابنز کے مطابق معاشیات ایک غیر جانبدار علم ہے لہٰذا اس علم کا اچھائی اور برائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر ایفرد مارشنل نے پسند اور ناپسند کا مسہ کھڑا کر کے علم معاشیات کا دارہ کا محدود کر دیا پوائنٹ نمبر سیون ہے معاشیتی روایات سے عدم توجی اگر ایفرد مارشنل کی بیان کردہ معاشیات کی طریف کو دیکھا جائے تو اس نے اپنی طریف میں صرف اور صرف مادی خوشحالی پر زور دیا ہے جبکہ اخلاقی قدریں سیرو تفری اور رسم و رواد ان سب کا بھی انسان کے معاشی فیصلوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور ان کی طریقی اہمیت کو بھی ہم نظرانداز نہیں کر سکتے لیکن ایفرد مارشنل نے اپنی طریف میں ان باتوں کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا اس نے اپنی طریف میں صرف اور صرف ایک ہی چیز پر زور دیا ہے اور وہ ہے مادی خوشحالی سوپک ہے ڈاکٹر ایفرد مارشنل کی بیان کردہ معاشیات کی طریف کی خوبیاں سب سے پہلا پوائنٹ ہے معاشیاتی علم اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ایفرد مارشنل نے معاشیات کی جو طریف کی اس کے مطابق معاشیات ایک معاشری علم ہے جس میں انسان کی معاشی مسائل کو مرکزی یا پھر بنیادی حیثیت حاصل ہے یہ طریف علم برائے علم کے بجائے انسان کی فلاح و بہبود پر زور دیتی ہے یعنی کہ عوام کے میاری زندگی کو کیسے بلند کیا جائے سیکنڈ پوائنٹ ہے انسان کی انفرادی اور رزتماعی کاوشوں کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹر ایفرد مارشنل نے اپنی طریف میں ان تمام انسانی کاوشوں کا آہاتہ کیا جو کہ انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اکتیار کی جاتی ہیں چاہے وہ انفرادی نویت کی ہو یا پھر استعمائی نویت کی سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ معاشی کو خوشحال بنایا جائے اور اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے تھرڈ پوائنٹ ہے روز مرہ معاملات کا علم اگر ڈاکٹر ایفرد مارشنل کی طریف کا بغور مشاہدہ کیا جائے تو اس میں ایک عام آدمی کے روز مرہ معاملات پر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے اس کا دعلق کسی مخصوص طبقے کے افراد سے نہیں ہے بلکہ یہ سارپین کیسے رویوں کی وضاحت کرتا ہے جو عمومی نویت کے ہوتے ہیں فورت پوائنٹ ہے واضح اور تھوست علائل کی حامل ہے ڈاکٹر ایفرد مارشنل کی طریف میں کسی قسم کی کوئی پچیرکی نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی سادہ اور مصر اور براہ راز طریف ہے اور معاشی لوازمات کے حصول کے زمن میں جو بھی کوششیں کی جائیں اسے معاشیات کا موضوع بحث بنایا گیا پانچمہ پوائنٹ ہے جدید معاشی نظریہ سے مطابقت رکھتی ہے اگر ہم جو ہے وہ مجودہ دور دیکھیں تو مجودہ دور میں معاشی ترقی اور منصوبہ بندی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں ایفرد مارشنل اور اس کے پیراکالوں نے انسانی فلاح و بحبود پر بہت زور دیا یعنی کہ انہوں نے معاشیات کی جو طریف کی اس میں انہوں نے انسانی فلاح و بحبود پر زور دیا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایفرد مارشنل کی بھیان کردہ معاشیات کی طریف جدید معاشی نظریہ سے بھی مطابقت رکھتی ہے پوائنٹ نمبر سکس ہے دولت مادی بحبود کا جریہ ڈاکٹر ایفرد مارشنل کی بھیان کردہ طریف دیکھی جائے تو اس کے مطابق دولت انسان کی مادی بحبود کا ایک ذریعہ بندی ہے اگر دولت کو دیکھا جائے تو دولت تو خود ایک بے جان چیز ہے اس کا اپنا کسی قسم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور دولت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف لالت کی گھر سے پیدا کیا جاتا ہے بلکہ دولت پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسانی زندگی کو خوشحال بنانا ہوتا ہے لہٰذا ڈاکٹر ایفرد مارشنل نے کہا کہ معاشیات میں انسان اور دولت دونوں کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو انسان کی بحبود کو اولین اہمیت حاصل ہوتی ہے یعنی کہ اس نے معاشیات کو دولت کا علم بھی قرار دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ انسان کی بحبود کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے معاشیات میں